دو ہزار گیارہ سے میں نے یوٹیوب پہ آنا شروع کیا اور تارک فتح جی میرے ساتھ ہوتے تھے اور پھر سمیں آگے بڑھتا رہا بہت سارے یوٹیوب چینلز اور آگئے ہمارے وہ ساتھی جن کو ہم نے بعد میں سنا جن کی آواز جاندار تھی بھارت کی سیولیزیشن کے لیے وہ بھولا کرتے تھے آج بھی بھارت کی سیولیزیشن کے لیے کھڑے ہیں ان دو جاندار آوازوں میں سے دو ساتھی ہمارے ساتھ آج سٹوڈیو میں موجود ہیں آپ سب کے جانے پہچانے میں سواگت کرتا ہوں تو فیل چاہتے ہیں ویڈی بائی کا اور آرے فجا کیا بائی کا بیورز آپ نے یہ چہرے دیکھے یہ چہرے کتنے جانے پہچانے ہیں اور ہماری خوش قسم کی ہے کہ آج یہ ہمارے کینیڈا میسس ساہگا کے سٹوڈیو میں موجود ہیں کیونکہ ہم سب نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ کینیڈین ساؤوٹ ایشن لٹریری فیسٹیول ابھی حالی میں کیا سب نے پارٹی سٹویٹ کیا بہت بہت دھنیوات میں شکر گزار ہوں آپ دونوں ساتھیوں کا بہت مختصر بات چیپ بیس پچیس منٹ کی آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا کیونکہ میں نے سوچا کہ یہ موقع حاصل نہیں جانا چاہیے جب آپ آئے ہیں سٹوڈیو میں تو سٹوڈیو میں بات ہونی چاہیے اور اس سٹوڈیو میں آپ کے لیے اپنے بھی کچھ vlog shows record ہو رہے ہیں تو لیکن میرے ساتھ آپ کی کوئی میری طرف سے بات چیپنے ہوئی تھی تو فیل بھائی اب ایک آوازوں کا جنگل ہے مجھے تو یوں میں سوچتا ہے اچھا میں یہاں پہ اپنے views کو یہ نہیں بتانا چاہتا کہ آپ کتنے بڑے شاعر ہیں بات پہ بہت اور طرف نکل جائے گی جب میں نے آوازوں کا جنگل کا فریز بتا تو میں نے سوچا آپ کی شاعرانہ حص وہ ہے بڑھگے گی تو اب جو ہمارا نیریٹیو ہے ہم سب کا سانچا جو نیریٹیو ہے اس کے یوٹیوب پر ہی سینکڑوں دوست یا ہواری آ چکے ہیں ظاہر ہے کمرشل کام بھی ہے ویورچپ سے بھی جڑا ہوا ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ جو آوازوں کا جنگل ہے اس سے کوئی آگے بعد پہنچ رہی ہے یا کھو رہی ہے کنٹروورشل سوال ہے اس لئے کہ ضرورت تو اس کی ہے اور ایسے لوگ جو بلکل صاف دھلے مجھے چھان پھٹک کرنے کے بعد صاف لہجے میں بات کرتے ہیں ایسے لوگ کم ہیں جو سب سے بڑے چینل ہیں بھارت کے جو نیشنلس چینل ہیں آپ اگر ان کا پروگرام دیکھیں وہ دن میں چار پوڈکاست کرتے ہیں تو آپ پائیں گے کہ وہ لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں اور مدہ چینل چلانا ہے نیشنلسٹ جو بلکل کہ آپ یہاں گریریہ بہت کم ہے یہاں بلیک اور وائٹ ہے تو آپ کو بلکل کھل کے ہی کھیلنا پڑتا ہے یا پھر خموش رہنا پڑتا ہے تو ایسے لوگ بہت تھوڑے سے ہیں میں ان کی گنتی بتانا مناسب نہیں کہ کنٹروورشل باتیں کریں مگر بہت سارے لوگوں کا ہونا سے یہ نتیجہ نکلائے کہ وہ پھر اٹینشن ڈرو کرنے کے لیے کچھ باتیں کرنے لگتے ہیں اور جس کے چلتے نیریٹیو زخمی ہوتا ہے مین بات جو ہم جس کے لیے آپ میں طاہر بھائے اور سارے لوگ ہیں ان کا انٹینشن یہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں تین آئیڈالوجی ایسی ہیں جو سب کو اپنے حساب سے ڈھلنا چاہتی ہیں کرشینٹی ہے اسلام ہے اور کم نظمہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ہی ڈھنگ ان کی سوچ ہی صحیح ہے باقی غلط ہے اور ان سب کو دبوچ کے گھیر کے باندھ کے نوچ کے پھاڑ کے توڑ کے اپنے فیور میں لانا کرشینٹی آلموس آپسلیٹ ہو گئی اس سے کیونکہ بہت انونشنس ہوئے ڈسکوریز ہوئی سائنٹیفک چیزیں آئیں اور بائی بلد ہر گرم پہنچ گئے لوگوں کی سوچ میں آگا ہے یہ کتاب ایسی کتاب بالکل نہیں کی جسے گوڈ کی کتاب کہا جائے اس میں بہت فلاؤز ہیں اور درہے سوال دو کے کم نسٹوں کے اور اس کے اسلام کے تو ایسی ہر سوچ چاہیں وہ کسی بھارت کے کیونکہ ایسی تحضیبیں بھی رہی ہیں جو انسانی کو انسان کو سیکرپائیز کرتی تھی نر والی دیتے تھے انسانوں کے گھلے کاٹتے تھے ایسی تحضیبیں نہیں ہیں اس کے خلاف وہ آواز جو ہم سب کو برابر مانتی کہ میں بادشاہ ہوں یا میں غلام ہوں اور آپ بادشاہ ہیں آپ غلام ہیں تو ہم برابر کے ہونے چاہیے بڑے چھوٹے نہیں چل سکتے استریوں کے اور پورشوں کے آدمی اور عورتوں کے حق پوری طرح سے برابر ہیں اس بنیادی کا سوٹی پر دنیا میں ڈی سینس ہی آئی ہے ہیومن کلچر آئی ہے نہیں تو اس سے پہلے تو سب دھیاں مشتی تھی تو اس کے خلاف جو بھی بات کر رہا ہے اس کے بیرود میں ہم سب کھڑے ہوں اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکر کر کھڑے ہوں میں آپ کے اتنے امپورٹنٹ چینل سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا نیشنلیس گروپ بہت سارے ہیں اس میں جو سب سے زیادہ چہیتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا سب سے بہتر ہیں سب سے چاہیتے ہیں پوشپیندر کونسریشن ہیں ان پر پچھلے سوا ڈیڑھ مہینے سے ڈھیلے بازی ہو رہی ہے تنہ تنہا میں نے اس پر آوز اٹھائی کہ یہ کیوں کر رہا ہے اس سے کیا نتیجہ نکلے گا کوئی کسی کے ساتھ ہی نہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایسی بہودگی کرنے والے کو پانسو لوگ دبوچ لیتے گھیر لیتے کہ تم کیا کر رہا ہو کمیونس سے سیکھئے کسی ایک کمیونس کی طرف ہنگلی اٹھا دیجئے وہ اسے الٹا کر کے نہ موڑ دے ہی ہاں نہ لگا یہ تو بات کیا ہے سارے چیز ٹوٹ پڑے گا یہ اسلامیوں کی خوبی ہے تو ان نیشنل اس میں کیوں نہیں ہیں تو ایسے سارے ایشوز جو کنٹروورسیل ایشوز ہیں اس سے اپنے فیور میں پبلک اور اوپینین جنریٹ کرنے کی جگہ جو نیشنل ایشوز ہیں اور کسوٹی وہی ہے کہ یہ منشوں کے ادھکار مانو ادھکار پہ کی کسوٹی پر کھری اترتے ہیں کہ نہیں اس تری پورشوں کو برابر مانتے ہیں کہ نہیں یوں کہ مدہ میری بیوی اور میرا رشتہ نہیں ہے میری بیٹی بھی تو ہے میری بہن بھی تو ہے ان سب کے لیے ایک سا ہونا چاہیے ان کسوٹیوں پر بات کریں اور اس کے پھر پھیلاو آتے چلے جائیں گے لہرے آتے جائیں گے ایک جھیل میں پتھر پوا دسوں بھی سو لہرے آئیں گی وہ ساری چیزیں ہر چیز کو اسی کسوٹی پر کسیے اور اس سجیدگی سے کام کیجئے کہ آپ شور نہ کریٹ کر دیں ایک ایک آواز کہیں سے اُبھری تو اس میں چار سو آوازیں اور ملا دیں نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک بھی سو رہی دینی بند ہو گئی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ میرا ماننا ہے مگر اس سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ اعتراض بھی کریں عارف صاحب تو فیل صاحب نے کہا کہ یہ جو جنگل ہے اس جنگل میں جو ایک طرح کی آوازیں ہیں وہ بہت احتیاط سے چلیں اور پھر انہوں نے کچھ مسائلیں بھی دیں ہم اب دیکھتے ہیں دنیا بھر کے دیشوں میں دنیا بھر کی باشاوں میں اب ہزاروں چینل ہر ایک باشا میں چلے میں جیو پولیٹکس کی بات کر رہا ہوں اگر آپ میوزک اٹھائیں گے یا اور فیلڈز اٹھائیں گے تو بھاکو چینل ہر دیش سے آئیں کچھ دیشوں سے تو کروڑوں چینل ہیں بھارت is one of those countries آپ کا نیریٹر بھی ہم سب کے نیریٹر کی طرح آگے بڑھ رہا ہے اپنے انگل سے بات کرتے ہیں بات کو آگے لے کے چلتے ہیں جو باتیں طفیل بھائی نہیں کہیں آپ ان باتوں کو کیسے آگے لے کر چاہیں گے اب طاہر بھائی طفیل بھائی نے جن چیزوں کی طرف نشان دہی کی ہے بالکل درست ہے اور یہ سارے خاص طور پہ ہم لوگ جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ہمیں ان مشکلات کا سامنا ہے اگر بروڈر ویہ میں ہم یوٹیوب سے ہٹ کے ٹوٹل سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں تو آج کل جو سب سے زیادہ پروبلم آگئی ہے نا وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ ہمارے سامنے فیک نیوز اور فیک نیریٹیو اتنے زیادہ چینلز کی طرف سے اور اتنا زیادہ وہ آتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا اور لوگوں کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے فیک نیوز اس طرح سپریٹ کرتی ہیں یہ جو آوازوں کے جنگل بن گیا ہے اس میں اگر کسی نے ایک ایسی کڑکتی فیک نیوز لگا دی تو سارے اس کو شیئر کرنی لگے ہیں سارے اپنے چینلز پہ لے کے آ رہے ہیں جیسے ایک مثال ہے کہ ابھی پاکستان میں اسلام آباد میں ایک لڑکی کا قصہ آیا کہ اسلام آباد میں بندی ہوئی پڑی تھی اٹھائیس سال کی ہے بیلجیان نیشنل ہے چھ مہینے سے اس کا ریپ ہو رہا ہے فلان ڈھمکان اب لوگوں نے جو پکچر شیئر کرنی شروع کی وہ ایک چیک ریپبلک کی لڑکی تھی جو ہیروین سمگلنگ میں پکڑی گئی تھی کچھ سال پہلے پاکستان میں ہی تو اب وہی تصویر پوری سپریڈ ہونے لگی لوگوں کو لگا کہ یہی وہ بیلجیان لڑکی آباد میں پتا چلا وہ لڑکی بھی بیلجیم کی نہیں تھی وہ راول پنڈی کی تھی تو اس طرح کی فیک نیس جو پھیلتی ہے نا اس سے معاملات بہت خراب ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ایک گلوبل ایکو سسٹم ہے جو اس سوشل میڈیا کو رن کرتا ہے خاص طور پر یوٹیوب کو اس نے ہم جیسے نیشنلسٹ وائسیس کے اوپر تو بہت پابندیاں لگائیں ہیں بات بات پہ ہمیں بین کیا جاتا ہے ہماری ویڈیوز کو ہٹا دیا جاتا ہے ایمیل آ جاتی ہے آپ کی ویڈیو کمیونٹی گائیڈ لینڈ سے خلافے کیا گائیڈ لینڈ ہیں بھائی آپ نے کسی ایک کمیونٹی کے بارے میں سچ بول دیا تو یہ چیزیں بھی ہمارے لیے بہت راستے محدود کر دیتی ہے ہمارے نیریٹیو کو ہم آگے بڑھانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں جیسے طفیل بھائی ہیں پروگرام کرنے سے پہلے پوری ایک ریسرچ کر کے کریکٹ نیریٹیو لے کے آتے ہیں سامنے فیکٹ لے کے آتے ہیں اسی طرح میری بھی عادت ہے کہ بغیر آہ ویریفیکشن کے کوئی چیز سامنے نہ لائی جائے لیکن جب اس کے کاؤنٹر میں فیکٹ نیریٹیو اتنا چلتا ہے تو یہ بہت مشکل چیز ہو جاتی ہے آہ اسپریٹ کرنا جیسے کہ زیادہ چینل بن رہے ہیں زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں اچھی باتیں آہ فریڈم آف اسپیچ اسی کو کہتے ہیں لیکن دیریز ای ویری نیرو آہ پلیس بیٹوین فریڈم آف اسپیچ اینڈ ہیٹ اسپیچ وہ اکثر لوگ کروز کر جاتے ہیں اور جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ فریڈم آف اسپیچ کا بھی ریسپونسیبلی آہ استعمال کریں تو اور سب سے بڑی بات اس میں کمرشلائزیشن جیسے آگئی ہے اس میں پیسہ لوگوں کو ملنے لگائے تو یہ ایک مدہ بن گیا ہے ہر آدمی کہا کہ زیادہ سے زیادہ ویوز ہونے چاہیے چاہے آپ اس میں کچھ بھی چلا رہے ہیں غلط چیزیں چلا رہے ہیں تو کافی مشکلات بڑھ گئی ہیں اس جنگل میں بھانت بھانت کی بولیوں کی وجہ سے بہت اچھی بات کی آپ نے کہا کہ اس جنگل میں بھانت بھانت کی بولیوں کی وجہ سے کافی مشکلات بڑھ گئی ہیں توفیل صاحب نے بھی اشارہ دیا کہ بہت مشکل ہو گیا ہے فریڈم آف سپیچ اور ہیٹ سپیچ کے بیچ میں سم ٹائم آہ ڈسٹینگوش کرنے کے کارٹیکس میں آپ نے کھل کے یہ بات کی اس ساری صورتے حال میں توفیل صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی عارف اجا کیا بھائی نے کہا کہ بار بار ایک نوٹیفکیشن آ جاتی ہے یوٹیوب سے یا دوسرے سوشل میڈیا کی طرف سے بھی کہ آپ کی کہی کئی بات جو ہے وہ گائیڈ لائن کمیونٹی گائیڈ لائنز کے علاوہ ہے اس کا کارن میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ پلیٹ فارم جن کو ہم استعمال کر رہے ہیں جو ہمیں ٹھیک ہے مانیٹائزیشن کے تھونے بہت پیسے بھی دیتے ہیں اگر ہم کچھ وہاں پہ پر فارم کر سکے لیکن پلیٹ فارم تو ہے انہی کے ہمارے بھارت جو آئی ٹی کی دنیا کا ایک بڑا امپورٹن دیش ہے وہ ایک ٹویٹر کے مقابلے میں کو کا ایک آیا تھا وہ پھر کو کا کو ہو گیا وہ تھا کے ڈبل او تو میں ہستا ہوتا ہوں کو کا کو یعنی وہ اس کو آرمی آہ آہا ہمارا شاہ اللہ ہو گیا اور وہ غائبی ہو گیا پھر اب سونہ بند ہو گیا تو اتنا بڑا دیش بھارت اتنی بڑی پاور فل آئی ٹی انڈرسٹری دنیا کی پانچمیں بڑی کانمی بن جانے کے باوجود اتنے بڑے بڑے بزنس مین امبانی آہ اڈانی اور دنیا کے رچسٹ بزنس پیپل آف ڈا ورڈ اتنی پاور فل یا امیر سرکار کے باوجود ہم اپنا پلیٹ فرم کیوں نہیں بنا سکے کبھی اس پہ گوھر کیا آپ نے جی کئی بار آہ جسون سنگھ صاحب جو بھاجپا میں ہیں منسٹر بھی رہے دیش منطری رہے ان سے کئی بار میری ان کی کتاب جنہاں پر جو کتاب ہے اس کا ہندی اور اردو ترجمہ میں نے ایک ٹیم بنای تھی اس میں اس کا ہیٹ کرتا تھا میں ہم لوگ نے کیا تو ان سے معاملات ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ایک چانل بننا چاہیے بھارتی جنتا پارٹی کا بھارتی جنتا پارٹی سے ان کا مطلب تھا ہاں جی میں آرہا ہوں اس پر آرہا ہوں کہ آپ کا ٹوٹر جیسا جی 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 سا آپ کا بھی اپنا اس وقت ان سے بات چیت ہوئی چینل کی بات وہ کرتے تھے اس سماح ٹوٹر نہیں تھا مگر یہ سب اس کے کل ملا کر پلٹ فارم اس مقصد سے کہ آپ اپنی بات کہہ پائیں اور دوسرے لوگ میں کل آپی کو سنا رہا تھا یہ ساہیت اکیڈمی ایوارڈ وینرز لوگ ہیں ہندوستان کے سلسلے بڑے لوگ مانے جائیں گے اور ان کی کتابیں ساہیت اکیڈمی چھاپی ہیں ساہیت اکیڈمی میں اگر کسی کو پرائز ملتا ہے نا تو اس کا وہاں کی سولہ زبانوں میں ہر چیز کا ترجمہ ہوتا ہے ساری دنیا پیلتی ہے ایک کتاب کوئی نہیں پڑے کبھی تا سن لیے ساہیت اکیڈمی میں ایک کل آپ کو سنائی تھی ایک تھا رنگا ایک تھا بلہ گنڈے تھے ان کو پھانسی ہو گئی ایک تھا رنگا ایک تھا بلہ دونوں کو پھانسی ہو گئی ایک ہٹاٹا ایک بلہ دونوں کو پھانسی نہیں ہوئی اس خصم کی بہودہ باتیں چلانے والے ساہیت اکیڈمی سے آئے اور جس وقت دباؤ پڑا بھاجبہ کی سرکار کے الیکشن کے ٹائم میں انہوں نے استیفے دیا اور ایک دم لائم گا اتنا آگیا آپ اپنی بات کہنے کے لیے لوگ بنائیں رائٹس موو کو آپ اچھا کام کرتے ہیں آرے بھائی اچھا کام کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں ان لوگوں کا ریکنگیشن کیا ہے سوسائٹی میں یہ اپنی بوتے بنے پہلوان ہیں یہ تالٹ اپنے بوتے ٹھوکتے ہیں دوسرے کے پلیٹ فارم سے بات کرتے ہیں جب مرضی آیا وہ چاہ بھی ٹائٹ کر دیتا ہے ایسے بڑے پلیٹ فارم ہندوستان میں کیوں نہیں بن سکتے مگر اس کے پیچھے انیشیٹیو کس کا ایسے نورملی انیشیٹیو لینے کے پیچھے جیسے یہ جو سارے اپنے چینل پر نام لیے ہیں اور پلیٹ فارمز کی بات کی ہے اس کے پیچھے امریکن لوگی ہے تو ہماری ہانڈر پرسن ہو نہیں جی میں اس سے سہمت ہوں مگر سمسیہ کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی یا جو رائٹ ونگ کے انڈیا کے لوگ ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کی تو مجبوری ہے بولیں گے ہم ان کی مدد کیوں کریں تو کریں گے انہیں کیا ضرور دارے گی پوشبین کلسریش کے لیے کچھ کر دیں تو بھل چطوری دی کے لیے کچھ کر دیں نیرہ جتری کے لیے کچھ کر دیں عارفہ جا کے ایک جنتہ کر لیں آہ تائر گوری صاحب کی جنتہ کر لیں انہیں کیا ضرور داری ہے کیونکہ ہم اپنا اپنا کام کریں گے یہ تو کریں گے ہی وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں کہ یہ جو آواز آج سات فٹ کا آدمی ہے ذرا سی مدد کر دو گے تو چودہ فٹ کا ہو گا یہ آج جتنی دور دیکھ پا رہا ہے ایک میل دور دیکھ کے بات کر رہا ہے یہ پانچ میل دور تک دیکھ کے بات کر سکے گا اس کو اپ لفٹ کرو اگر یہ نہیں کرو گے آخر بام پنت مر چکا ہے رشاہ میں ختم ہو گیا ظاہر ہے کہ رشاہ کے ٹھکڑے ہو گئے چانہ میں کیپٹلزم آ گیا اس کے باوجود امریکن پورے سسٹم کا قبضہ اس پر سارے بام پنت ہی ہو کا لفٹس کا قبضہ ہے جرمنی فرانس انگلینڈ یہ لفٹ کے اڈے ہیں اور وہ آج بھی اپنے پیادوں کو وزیروں سے بھیڑاتے ہیں اور وزیر پٹوا دیتے ہیں اور ہماری بدخسمت یہ ہے کہ یہاں وزیر اپنے بوتے ہیں اس کو کوئی مدد نہیں ہے کوئی سپورٹ نہیں کسی چیز کی ہنڈر پرسن ہونا چاہیے اڈانی امبانی کے جیسی لوگوں کے جنہوں نے اتنے بڑے کام کرے ہیں اور یہ کوئی بی جے پی کے بنائے لوگ نہیں ہے کانگریس کے دوانے بھی بی ایس بڑے کام کر رہے تھے کوئی نئی چیز نہیں ہے ان لوگوں کو بلکل معمولی لوگ کچھ بھی بولتے ہیں اور پریس اس کو اچھالتا ہے اور رائٹس اگر ان کی طرف کوئی بات کریں تو ان کے لئے لکھا جاتا ہے بگ گئے وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے خد سے بات کر رہے ہیں تو جیسے ہیں اس سے چھوٹے دکھائی دیتے ہیں ان کو چھوٹا بنا دیا جاتا ہے اور وہاں جو پیادہ ہے اس کو سات فٹ کا مصیر دکھائے جاتا ہے ہنڈر پرسن کرنا چاہیے رائٹس گروپ جو لیڈرز ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ وہ دنیا کو عقل دینے کے لئے بنے ہیں انہیں کو یہ عقل دے گا تو وہ نے برداشتی نہیں ہے ان کی عادتی نہیں سننا وہ تو کان بند کر کے بیٹھتے ہیں سب مو سے لگلتی یہ بات کسی کی سنتے ہی نہیں جی بڑی اہم بات کیا آپ نے طبیل سب نے جو بات کی عارف بھائی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ہم جو دل سے بات کرتے ہیں اپنی سیولیزیشن کی اس کی انٹرنیشنل لیول پر اس کا ڈھنٹوٹ جا پیٹھتے ہیں لیکن ہمیں taken for granted لیا جاتا ہے ہمیں یہ سمجھا جاتا ہے ہم ہم ہمارے بزنسمن بھی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی کہ یا یہ تو بات کرے گی ان کی تو مجبوری ہے یعنی جو دوست ہیں ان کو آپ خودے لائن میں رکھیں گے اور اردگرد اللے تللے قسم کے لوگ ڈھوڑیں گے اور کہیں گے کہ آئیے ہم ہم آپ کو ایڈ دیتے ہیں آپ جب بات کر کے دکھائیے وہ انسینٹیو کے چکر میں پھر اس طرح کی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر کرنے ہی باتیں کیونکہ ان کے مند میں تو وہ connection ہی نہیں ہوتی ہے تو کیا ان کی اس بات سے آپ سہمت ہے اور اس کو ایک قدم آگے کیسے لیکن چاہیے بلکل سہمت ہوں بہت انہوں نے correctly assess کیا چیزوں کو میں اس میں ایک چیز ایٹ کرنا چاہوں گا جو آپ کا basic سوال تھا توفیل بھائی سے کہ ہمارے یہاں بھی بھارت میں ایسا کوئی platform بننا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں وہ بنے گا بھی تو وہ بھی left کے ہاتھ میں چلا جائے گا بھارت میں آپ دیکھیں کہ کتنے ہمارے یوٹیوبرز ہیں نیشنلسٹ جو کیس بھگت رہے ہیں لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ left کے جو یوٹیوبرز ہیں یا جو ٹویٹر پہ ہیں یا دوسرے وہ اتنی ہیٹ سپیچ کرتے ہیں ان کو کوئی عدالت نہیں لے کے جاتا ہے ان کے اوپر کوئی روک نہیں لگتی لیکن میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن کئی ہمارے ایسے دوست ہیں جو کہ کیس بھگت رہے ہیں کہ آپ نے لائن کروز کر دی آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا تو اگر platform بن بھی جائے گا تو وہ ایک کمرشل ہمیشہ ہر چیز پروجیکٹ جو بنتا ہے کمرشل ادانی جی ہوں یا امبانی جی ہوں تو کمرشل ہی وہ پھر چلا جائے گا left گئی اس میں اور ہم بیٹھے وہیں روکے روتے رہیں گے باقی آپ نے جو بات کی کہ یہ جو طفیل بھائی نے جو بات کی تو انہوں نے مثال دی پوشپیندرہ جی کی تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک left winger کے اوپر کوئی بات آتی ہے کسی پیادے کے اوپر جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس کو وزیر بنا دیا جاتا ہے سات فٹ کا تو سارے مل کے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن ہم لوگوں کے اوپر نیشنلسٹ کے اوپر کوئی چیز آتی ہے تو ہمیں اپنی لڑائی اکیلے لڑنی پڑتی ہے باقی سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یار ہمارا مسئلہ نہیں ہے تو یہ ایک بڑا ایشو ہے نیشنلزم کو اسٹرونگ کرنا ابھی بہت ہی کام باقی ہے اور بی جے پی کے اپنے مسائل ہیں ان کو بھی پورے بھارت کی پولیٹکس انٹرنیشنل سیناریو میں دیکھ کے چلنی پڑتی ہیں تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن ہمارے جیسے جو چھوٹے پلیٹ فارمز ہیں جو کہ ہم اپنے طور پر لے کے چل رہے ہیں اس میں آپس میں ہم آہنگی ہونی چاہیے نیشنلسٹ اس میں نیریٹیوز میں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا ہمیں سٹرنگت حاصل کرنی ہوگی کنسولیڈیشن ہمارے چینلز کو یا ہماری آواز کو پروائیڈ کرنی ہوگی آخر میں بات چیز کو کنپلور کرتے ہوئے تفیل بھائی جو باتیں آپ بھی کر رہے ہیں اور عرب بھی کر رہے ہیں اور میں بھی کر رہا ہوں میں ان بیسوں میں نہیں پڑھتا کہ نیشنلسٹ شبد جو ہے وہ کتنا ہمارے میں پر لگتا ہے یا لیفٹ کون ہے یا رائٹ کون ہے کیونکہ جو تریڈیشنلی لیفٹ ہوتا تھا وہ تو لیبرلزم کی بات کرتا تھا آج جو بھارت کا ہم لیفٹ دیکھتے ہیں وہ ایک ایلیٹ کلاس کا لیفٹ ہے مجھے تو سم تائم یہ لگتا ہے دیکھیں نا پرائیم لیسر نیڈرہ مودی کی زندگی کا جو طور طریقہ ہے ایک عام آدمی کی طرح وہ زندگی کو گزارتے ہیں تو لیفٹ کے آدمی تو پر پرائیم لیسر مودی ہوئے نا لیبرل تو وہ ہیں نا جنہوں نے تمام روایتوں کے شکنجے کو توڑ کے ایک میدت کش آدمی کے طور پر پروان چڑھائی بھارت میں مجھے ایک بہت دکت محسوس ہوتی ہے کہ بھارت جیسے سیکلرزم سیکلرزم تو فرانس میں ہوتا ہے بھارت میں تو کبھی سیکلرزم تھا ہی نہیں سیکلرزم تو سپریشن آف ریلیجن پالیٹس ہوتا ہے یہ یہ ریلیجن یہ جو سیکلرزم ہے یہ تو فرانس کی اطلاع ہے فرانس میں تو سیکلرزم اگر بھارت سچا سیکلرزم ہوتا نہرو جی کے زمانے میں اندرازانی کے زمانے میں تو یہ سیکلرزم دیش تو نہ ہوتا وہ تو وہاں پہ ٹرپل طلاق کا چکرنا ہوتا مسلم وہ جو پرسنل لا ہے اس کا چکرنا ہوتا سیکلرزم میں تو اس کی کوئی کوئی جائش نہیں مکر سیکلرزم کے نام پہ یہ سب کچھ ہوا اسی طرح لیفٹ کے نام پہ ایلیٹ کلاس بھارت میں ارسا دراز سے چھائی ہوئی ہے اور ابھی پیچھائی ہوئی ہے یہ یہ ہمیشہ سے ہے میں آپ سے یہ آپ کا قطعہ علامہ رہا ہی ہمیشہ سے ہے لیفٹ کے جتنے بڑے لوگ لینن بہت بڑا بہت بڑا جاگردار تھا مارکس ساری زندگی ہیگل کی ٹکڑوں پہ پلتا رہا ہے لیفٹ کے جتنے لیڈر ہیں سارے کے سارے سم موٹے پیسے والے ہیں یہ جو رائٹس گروپ ہے یہ غریب آدمی ہیں یہ غریب لوگ ہیں یہ یہ باتیں جب کوئی کہتا نا کہ زندگی بدل دیں گے یہ بانٹ دیں گے وہ بانٹ دیں گے یہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے یہ آپ کی آنکھوں میں سب نے جہاں جگہ آتا ہے مارٹتا ہٹتا کچھ نہیں میں ایک بات آپ سے ریویدن کروں ہی ہاں آپ سیاچین میں قبضہ کیا آپ اکستان میں ہمارے پردھان مندری اٹل جی نے آدیش دیا کہ آپ بارٹر کراسٹ نہیں کریں گے یعنی آپ نے دائیں ہاتھ پیچھے موڑ کے بانٹ دیا آپ لڑو نتیجہ جتنے لوگ حملہ اور فوج کے مارے گئے تقریباً ادھر اس سے دگنے لوگ ادھر کے مارے گئے کہ آپ کو پہاڑ چاڑ کے جانا ہے ابھی ابنندن کا کیس ہوا یہ تو وہاں کے منسٹر نے کہا ہے کہ کانپتے ہوئے میرے پاس آر وی چیف آئے اور گولے رات میں ہندوستان حملہ کر رہا ہے کچھ نہیں امریکہ سے بات ہوئی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم حملہ کرتے ہیں کسی دیش پہ یا کوئی دوسرا دیش کسی پر حملہ کرتا ہے تو وہاں اس کے جو فرنڈ کنٹریز ہیں ان کے کچھ اپنے جگہ ہوتی ہیں تو بتا دیتے ہیں کہ بھائی حملہ ہونے والا ہے اپنے لوگ کو بچا لوگ تو امریکہ کو انفرم کر دیا کہ ہمارے میراج میں کارپ میں ایک دم سے ساری چیزیں بدل گئیں آپ دردتا سے کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہمارا پرائیم منسٹر کہہ رہا ہے کہ آپ بورٹر کارس نہیں کریں گے حملہ کرنے والے گھوسا ہے ہم پیچھے سے نہیں ماریں گے ہم نیچے سے اور چڑھ کے جائیں گے کیوں تو یہ جو ایک دبنگہ ہی چاہیے اپنے حق میں بات کہنے کی کہ ہم ٹھیک ہوتے ہوئے بھی گڑ گڑا رہے ہیں اور وہ لوگ جو بیسیکلی بدماش ہیں ان لوگوں نے سٹریٹیجی بنائی ہوئی ہے اور وہ اس طرح سے کام کرتے ہیں جو سول آل لنس کی کتاب ہے رونس آف رینڈکلز اس میں بہت زوردار جملہ ہے پہلا اس کے جو تیرے حصول ہیں ان میں سے طاقت وہ نہیں ہے شکتی وہ نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے شکتی وہ ہے جو تمہارا دشمن سمجھتا ہے تمہارے پاس ہے اس کا لیفٹس استعمال کرتے ہیں وہ بہت تھوڑے سے ہیں مگر وہ ساری چیزوں کو اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ جو بڑے تعداد میں ہیں وہ گل گل آ رہے ہیں گھٹنوں کے بل رہنگ رہے ہیں ان لوگوں میں تھوڑی سے کندھے پر ہاتھ رکھ دے اگر رائٹس گروپ کی جو سرکار ہے جس کو کرنا چاہیے آخر اس کی آپ جو کام کر رہے ہیں میں جو کام کر رہا ہوں یہ جو کام کر رہے ہیں اس کی پولٹیکل فصل کون کاٹتا ہے وہ تو بھاچ میں ہی کاٹتی ہے تو بھائی اس کی آبیاری اس کو پانی دینا اس میں کھاٹ ڈالنا وہ کس کا کام ہے فصل تم کٹ ہوگے باقی کام دوسرے ہوئیں گے یعنی دوسرے ایک فصل تم کٹ ہوگئے یہ تو خلط بات ہے تو اس کو اگر تھوڑا سا یہ لوگ کر دیں چینل بنانا اور یوٹیوب پر کو بنایا اور کو کا آپ نے بتایا جو اس کا کو کا معاف کیجئے اس لفظ کے لیے مگر یہ صحیح ہے کو کا گو ہو گیا ستیاناس کر دیا اس کا آپ کیوں نہیں محنت کرتے میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ بلکل سچ بات ڈالنے کی سکت کسی بھی سوشل میڈیا کے آدمے میں چیک کرنے کی چھان پھٹک کرنے کی نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے پاس ذرائع نہیں ہوتے میں ایک کتاب کا نام لوں گا ریڈرز رائی جے ساتھی تھی عواتی نہیں پتا نہیں آج سے کوئی یہ پینتیس سال پرانی بات ہے ایک آرٹیکل تھا جس میں ایک افریقہ کے جنگل میں کہیں کسی قبیلے کے دیوتا کی مورتی تھی اس کے ماتھے پہ کوئی ہیرائے بڑا کوئی چیز لگی تھی یہ سچ ہے یا غلط ہے اس کے لیے پچیس لوگوں کی ایک ٹیم بھیجی گئی جس میں تیرے لوگ مار دئیے گئے اس کے باوجود انہوں نے آرٹیکل تب چھاپا کہ وہ جب تذیق کر لی گئی ہے اب یہ کام آپ نہیں کر سکتے میں نہیں کر سکتا تو ہمارے پاس اس کے ذریعے ہیں اور ہم ہسٹری کا فضل آپ نہیں لکھ رہے سرے کا کام نہیں کر رہے ہیں مگر ہم لوگ اسی خطرے کے تحت رہے ہیں کہ پتہ نہیں کب ہمارے سر پہ کون تلوار گرادے گا کم مقدمہ اب یہ جو لڑکا ہے ہر دوار والا وہ سپیچ دینے گیا بنگلور میں یہ رائٹس گروپ کا پروگرام اب اس کے پر کسی نے وہاں سے ایفائر کر دی تو انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب آپ اپنے آپ لکھو بلکل ایسا ہی یہ کیا ہے تو حیرت صاحب باتشیت کو وائد اپ کرتے ہوئے آخر میں میں ایک ڈو منٹ کے لیے چاہوں گا عارف اجا کیا بھائی یہ بتائیں جو ہمارے اپنن خیالات کے لوگ ہیں ان کو پورا بات کرنے کا حق ہے میں یہ بات سمجھتا ہوں مگر وہ کتنے مضبوط آپ کو دیکھتے ہیں یا ان کے پیچھے سپورٹ کتنی دیکھتی ہے ایس اپوز تو باس دیکھیں یہ ایک یونیورسل سٹرنگت ہے ان کی اس سے پہلے میں آپ نے جو سیکیولرزم کی بات کی میں یونیٹیڈ نیشنز کا سٹوڈنٹ ہوں میں جانتا ہوں کہ سیکیولرزم کی ایک اسٹیٹ تھیوری ہوتی ہے کہ ریلیجن سب برابر کوئی ایک ریلیجن اسٹیٹ کا ریلیجن نہیں جہاں اسٹیٹ کا ریلیجن ہے وہاں پہ مائنورٹی ہوتی ہے جہاں اسٹیٹ کا ریلیجن نہیں سیکیولرزم ہے وہاں مائنورٹی نہیں ہوتی بھارت وہ واحد دیش دنیا میں جہاں پہ مائنورٹیز بھی ہیں ان کے کمیشن بھی بنے ہوئے ہیں ان کے رائٹس بھی ہیں لیکن سیکولرزم بھی ہے دوسرا مسئلہ سیکولرزم کا یہ ہے کہ وقف بورٹ ٹائپ کی چیز سیکولرزم میں اگزسٹ ہی نہیں کرتی یہ واحد دیش بھارت ہمارا انگلینڈ بھی آستے آستے وہی بھارت جیسا سیکولر بنتا جا رہا ہے ابھی نئے پرائم منسٹر نے سات سو ملین پاؤنڈ ایلوکیٹ کیے ہیں مسجدوں کی حفاظت کے لیے ٹھیک ہے مندیروں پہ بھی حملے ہوتے ہیں اس کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہمارے مسلم میئر صادق خان نے ایلوکیٹ کیے ہیں پیسے کہ میں اتنے ہزار گھر بناوں گا ان مسلمانوں کے لیے جو مسجد اور حلال فوڈ کے قریب رہنا چاہتے ہیں یہ سیکولرزم میں ہونا نہیں چاہیے ایک کمیونٹی کے لیے اب آپ نے جو کہا کہ ہمارے اپوننٹس ایک تو یہ خود یونائٹڈ ہیں دوسرا ایک انٹرنیشنل ایکو سسٹم ان کو سپورٹ کرتا ہے جو کہ مختلف دیشوں میں اپنی مرضی کی سرکاریں لانے کے لیے کام کر رہا ہے اور ان کی فنڈنگ بھی ہوتی ہے اور ان کی پولیٹیکل سپورٹ بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی آواز تگڑی بھی ہوتی ہے اور دور تک جاتی بھی ہے ہماری آوازوں کو دبائے آ جاتا ہے نیشنلیسٹ آوازوں کو تو یہ ہے کہ مشکلات ہمارے پاس زیادہ ہیں ان کے پاس کم ہیں بہت بہت دنیوات میں آپ دونوں کا بہت شکر گزار ہوں آپ نے وقت دیا یہ وہ بات چیت ہے جو ہم جتنی کریں کم ہے پھیلتی چلی جا سکتی ہے اور آنے والے دنوں میں اگر ہمیں موقع ملا تو ہم کرتے رہیں گے اس طرح کی بات چیت تاکہ ایک بالکل مختلف نائیت کی اویئرنیس بھی سامنے آئے اور پھر جیسا میں نے بیچ میں کہا کہ نیشنلیزم کے بارے میں جو کانسیپٹس جلے آ رہے ہیں جو آج بھارت میں ہیں اور جو لیفٹ رائٹ کی ڈیبیٹس ہیں میں تو لیفٹ رائٹ کو اب ویسے ہی ختم دیکھتا ہوں مجھے تو سب کچھ نظر آتا ہے ریشنیلیٹی اور ار ریشنیلیٹی کے بیچ سارے شیٹ وہاں نظر آتے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیشہ سے ٹیک ٹی وی پر ہو رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے سنیں گے ہم بہت سارے ڈیفرنٹ اینگلز کے ساتھ بہت سارے نئے پینلیس میں نے جوڑے ہیں ان سب کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور خاص طور پر انگریزی کا کام بھی ہم اس صرفے میں بڑھا رہے ہیں ٹیک ٹی وی کا یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پر ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ ہماری ویڈیو کو لائکس کیجئے لائکس دیجئے اور سبسکرائب کیجئے بہت بہت دانے والے